اچھا جی مسافر میں سفر میں روزہ رکھ سکتی ہوں یہ ایک بہن نے سوال بے جاوہ ہے تو جی آپ کے پاس اختیار ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے بولا لَيْسَ مِنَ الْبِرُّ اَسْسِيَامُ فِي السَّفَرِ صحیح بخاری میں بھی ہے کتب ستہ میں جگہ جگہ یہ حدیث ہے کہ سفر کا روزہ کو خاص ایکسٹرا آرڈنری نیکی نہیں ہے اس میں اللہ نے رخصت رکھی ہے وہ پہلے جو میں نے حدیث بتائی کہ اللہ نے کس کس سے روزہ اٹھایا ہوا ہے مسافر سے مرضیہ سے حاملہ سے صحیح حدیث ہے تو مسافر کے پاس رخصت ہے وہ بعد میں پورے کر لے فدیہ دے دے قضاء کر لے بہتر ہے مسافر کے لئے کہ اس کو قضاء کرنی چاہیے مسافر کا مسئلہ ہے کہ اس کو قضاء کرنی چاہیے لوگ قضاء سے بچنے کے لئے اپنی زندگی قضاء کرنے کا خطرہ لے لیتے ہیں یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے دوہزار نو کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں میں سفر پہ جا رہا تھا میں نے اس نیت سے روزہ رکھا کہ اگر میں کنٹینیو کر سکا تو میں کر لوں گا میں نے ایک کچھی پکی نیت رکھی کہ اگر میں اسے ہو سکا ورنہ میں شاید نہ کروں اچھا اب میں نے رکھ تو لیا پروپر سہری کی چائے پی کافی تھی یا چائے پی کہ میں انا جاگتا روں گا ہم نے جانا تھا دوسری سٹیٹ میں ایک اور ریاست میں جانا تھا تین چار گھنٹے گاڑی چلا کر تو پوری فیملی ساتھ تھی والدہ تھی میری بہن تھی میری بیوی تھی وہ سب لوگ میرے ساتھ تھے بچے بھی تھے ساتھ کم از کم دو تین بچے بھی تھے تو میں گاڑی بہن کے اور میرے ہم سب کے جو ملا کر تو میں گاڑی چلا رہا تھا تو یقین مانے ایک موقع ایسہ آیا شروع گئی آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں تو کہ مجھے نا میں سو چکا تھا اور جب میری آنکھ کھولی اللہ جانتا ہے کہ میری جب آنکھ کھولی تو میں کسی بریج کے اوپر جا رہا تھا اور میں شاید اللہ نے مجھے اٹھایا یہ دکھانے کے لیے کہ تم نے اگر روزہ کنٹینیو کیا تو تم سب کو مار دو گے یقین مانے میں نے اس وقت سوچا کہ اوہو دین تو مجھے یہاں پر رخصت دے رہا ہے میں نے پانی پینا شروع کر دیا تاکہ میں جاگتا رہوں میں نے بھی روزہ رکھا اور الحمدللہ میرے روزہ چھوڑنے سے سب نے روزہ رکھا دیکھیں میں نے جس جس کا روزہ کھلوایا ان سب کو روزہ کا ثواب بھی ملا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روزہ چھوڑنے والا روزہ رکھنے والے سے زیادہ نیکیاں لے جاتا ہے کہ اس دن مجھے ثواب ہوا صدقے کا ثواب ہوا بر الوالدین کا ثواب ہوا الحمدللہ اور کیا اس کا نام ہے اس کے بعد میں نے اپنا خضابی روزہ رکھ لیا تو ثواب ہی ثواب ملتا گیا الحمدللہ اور مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو زیادہ ثواب کمالیا اور اگر میں گرہ پڑا ہوتا کہیں پر اور دوسرے بھی کہیں گرے ہوتے ہیں تو پھر بتائیے ہیں ڈریکٹ دوزخ ہی ہو سکتی تھی اللہ نے تو پکڑنا تھا کہ جب میں نے تجھے رخصت دی تھی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو مسافر لوگ سن لیں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے آسانی سے رکھ سکیں تو کوئی بات نہیں وہ جائز ہے انشاءاللہ ہاں ایک مسئلہ بتا دوں اہل تشیعہ کے ہاں حرام ہے میرے پاس ایک کتاب ہے میں نے اہل تشیعہ کے روزوں کے سارے مسائل پڑھیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی لکھیوی کتاب ہے اب میں رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں تو یہاں پہ جو نہ گولیاں نہ چل جائیں ویسے امریکہ میں سیف ہیں انشاءاللہ تو ان کی میں نے روزوں کے مسائل پڑھے سبحان اللہ بہت عالی کتاب ہے ان کی روزوں کے مسائل پر تو اس میں انہوں نے ان کا جو فتوہ ہے نا خمینی رحمت اللہ علیہ کا وہ تھا کہ مسافر کے لئے روزہ حرام ہے کیوں اللہ کی رخصت نہیں لے رہا تو ان کا میں نے آپ کو مسئلک بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں مت رکھو روزہ اللہ کی رخصت کو لو اچھا جی اب ہم ذرا فاسٹ ٹریک چلے